السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے شب برات کا موقع ہے اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں رمضان بھی آ رہا ہے شب قدر کا موقع بھی آتا ہے خاص خاص ایام میں توبہ قبول ہوتی ہے یوں تو اللہ ہر وقت قبول کرتا ہے لیکن ان مخصوص زمانے اور وقت اور ٹائم میں اور دنوں میں توبہ کے قبول ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ شب برات کے موقع پر شب قدر کے موقع پر رمضان کے موقع پر جمعے کے دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے کا اور توبہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو توبہ کی دو رکات نماز سکھائی اگر ہم ان صلات و توبہ توبہ کی نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشت کا مغفرت کا معافی کا اللہ سے مطالبہ کریں گے اللہ ہمیں اگنور نہیں کرے گا خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا جھولی خالی واپس نہیں جائے گی اللہ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا دو رکات نماز توبہ کی نیستنیت باندھیں میں دو رکات نماز توبہ کی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور نورمل جیسے اور پڑھتے ہیں نماز ویسے ہی پڑھیں توبہ کی نماز میں کوشش کریں کہ پہلی رکات میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایوہ القافرون پڑھ لیں اور دوسری رکات میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھ لیں دو رکات نورمل نماز کی طرح مکمل کریں اور مکمل کرنے کے بعد منت کے ساتھ سماجت کریں اللہ کی گڑ گڑائیں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس منظر کو میدان حشر کے جنت اور جہنم کی حالات کو یاد کر کے اللہ کی اس سے منوالیں اپنی بات کہ یا اللہ بس آخری چانس ہے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا آج کے بعد آپ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی آپ ایک موقع دیں روئیں اگر آنسوں نہ نکلیں تو شکل بنائیں رونے والی یہی توبہ کی نماز کا طریقہ ہے اور ایسی نماز پڑھ کر کے اس طرح توبہ کرنے سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس لئے اس مبارک متبرک موقع کو جانے نہ دیں فوراں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالی سے کرا لیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ